بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد السلام علیکم میں ہوں سید طائر شاہ بخاری آج موجود ہوں میں زیلہ چکوال کے علاقہ چواہ سیدن شاہ میں اور اس وقت موجود ہوں میں شری کٹاس رائی ٹیمپل میں یہاں پہ ایک ٹیمپل نہیں ہے بلکہ مختلف یہاں پہ ٹیمپلز بنائے گئے ہیں مختلف ہندووں کے عقائد کے مطابق اور اس کے علاوہ یہاں پہ ایک انہوں نے اپنا مقدس طلاب بنایا وہ بھی آپ کو دکھائیں گے سارے مندر بھی آپ کو دکھائیں گے یہاں پہ ہاری سنگھ نندنا کی یہاں پہ حویلیہ وہ بھی آپ کو وزٹ کروائیں گے آئے کس ویڈیو میں اور ساتھ ساتھ آپ کو اس کی اس ٹریپ دائیں گے تو آئیں میرے ساتھ کوہستان نمک کے درمیان چکوال سے تقریباً تیس کلومیٹر کے فاصلے پر جنوب قسم ہندووں کا متبرک مقام کٹاس راج واقع ہے یہاں میں جس جگہ موجود ہوں اس کو ساتھ گڑا یعنی ساتھ مندروں والی جگہ بھی کہتے ہیں ساتھ گڑ یا ساتھ مندروں کے بارے میں روایت ہے کہ یہ مندر پانڈووں نے اس وقت تعمیر کیے جب وہ کوربوں سے شکست کھانے کے بعد کوہستان نمک میں بن باز کی زندگی گزار رہے تھے لیکن ان مندروں کا تردے تعمیر ساتویں تا دسویں صدی عیسویں کے دوران کشمیر میں تعمیر ہونے والے مندروں سے مماثلت رکھتا ہے یہ مندر تراشیدہ پتروں سے بنائے گئے ہیں اور اس میں چنائی اور پلستر کے لیے چونہ استعمال کیا گیا ہے چینی سیاہ ہون سانگ کے مطابق کٹاس میں ایک سٹوپا تھا جس کی انچائی تقریباً دو سو فٹ تھی اور جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسے اشوک آزم نے تعمیر کروایا تھا یہ اوپر سادگرہ مندر موجود ہیں یہ تھوڑی سی ہائٹ پہ ان کو اپنایا گیا ہے اس کے علاوہ آپ کو میں دکھاؤں تو یہاں پہ یہ کوئی ان کی قدیم ترین بلڈنگ تھی یہ دیکھیں آپ جو اب بالکل کھنڈر بن چکی ہے اور یہ نیچے دیکھیں آپ یہ سارا پاڑی لکھ ہے اور بالکل لیول والی جگہ تو ہے نہیں یہاں پہ بھی ایک مندر ہے یہ دوستو اس وقت موجود ہوں میں ہری سنگھ نلوہ کی حویلی کے مین گیٹ پہ اس حویلی کو ابھی تک سیاہوں کے لیے اس لیے نہیں اوپن کیا گیا کیونکہ اس کے اندر ایک میوزیم بنانے کا حکومت پاکستان شروع کیے ہوئے ہیں اور یہ وہی ہری سنگھ نلوہ ہے جن کی نسبت سے پاکستان کے صوبہ کے پی کے میں ایک شہر ہریپور بھی آباد ہے ہری سنگھ نلوہ سکھوں کے مشہور جرنیل تھے اور جب انہوں نے یہ حویلی تعمیر کروائی تو اس کی چاروں اطراب پہ انہوں نے سکوٹی کے لیے چیک پوسٹیں بنوائی اور آنے والے حاملہ آوروں پہ یہاں سے گرم تیل اور پانی بھی پھینکا جاتا تھا اس کے علاوہ اس حویلی میں ایک زنان کھانا اور ایک دیوان کھانا بھی تعمیر کروایا گیا کٹراس راج ایک مندر نہیں ہے بلکہ اگر اس کو مندروں کا ایک چھوٹا سا شہر کہا جائے تو یہ غلط نہ ہوگا اور اس میں گنیش دیبتہ کا مندر بھی ہے اس کے علاوہ بدمت کا مندر یہاں موجود ہے اور یہاں پہ ایک اور مندر ہے جس میں کوبرہ صاحب کی پوجہ کی جاتی تھی بلکہ ان کی اب بھی یہاں پہ پوجہ کی جاتی ہے یہاں پہ کافی مندر ہے مگر یہاں پہ جو مین مندر ہے جس میں بقاعدہ پندت اب بھی موجود ہوتا ہے وہ شریع شیف جی کا مندر ہے وہ نیچے ہے وہ نیچے چل کے آپ کو دکھاتے ہیں اور اس برامدے میں ہندو یاتری جب بھی آئے قیام کرتے ہیں کٹاس کی امارت ہندو اور سکھ مذہب کے ماننے والوں کے لیے یک سا اہمیت کی حمل ہے پاکستان اور بارت سے ہندو اور سکھ یاتری کثیر تعداد میں ان مندروں کی یاترہ کے لیے ہر سال آتے ہیں اللہ شبہ یہ امارات فن تعمیر کے نادر نمونے ہیں کٹاس راج بسکلی ایک پہاڑی سلسلہ پر واقع ہے اور ان مندروں کی تعمیر کچھ اس قسم کی کی گئی ہے کہ جب بھی ان کی آپ بالکونیوں سے جھنکیں تو آپ کو نیچے تلاب کا بیو نظر آتا ہے کٹاس راج کے یہ مندر دو ہزار سے تین ہزار سال پرانے ہیں مہا بھارت جو مسیح علیہ السلام سے تین سو سال پہلے کی تصنیف ہے اس میں بھی اس جگہ کا ذکر موجود ہے پہاڑی چشموں کا رخ موڑ کر اس تلاب میں پانی لانے کے لیے اس ٹنل کو تعمیر کیا گیا تھا تاکہ تلاب ہر وقت پانی سے بھرا رہے اور ہندو یہاں پہ اشنان کرتے رہے ہیں رویات کے مطابق ہندووں کے دیوتا شریف شیف جی اپنی بیوی سیتا کے ہمراہ اس کٹاس راج میں دس سال تک قیام پذیر رہے موسیلی جو یہاں پہ مندر ہے وہ ویران ہو چکے ہیں مناسب دیکھ پال نہ ہونے کے پاس سارے ویران ہو اپڑے ہیں اور یہ دیکھیں یہ آپ ایک فوت بنگلہ کا مندر پیچھ کر رہے ہیں یہ بخستان کا دیکھیں آپ ایک احساس ہے اندر چلتے ہیں یہ اندر سے آپ کو دکھاتے ہیں یہ بھی ایک مندر ہے اور یہ دیکھیں آپ یہ ایک فوت بنگلہ کا مندر پیچھ کر رہے ہیں اور اوپر آپ اس کی چھت دیکھیں کتنی پرانیاں اور کتنی بسیدہ ہو چکی ہے دروازے دیکھیں پرانے زمانے کے لگے ہوئے ہیں اور اس کے اوپر جو کام ہویا بڑا زبردست ہویا ہے کاروینگ کا یہ آپ دیکھیں یہاں پہ اتنے زیادہ روم بنائے گیا ہے بلکل ایک بھول بنائیاں آپ کو لگتی ہے یہ آپ دیکھیں یہ دیکھیں جی بہت زیادہ یہاں پہ روم بنائے گیا ہے اور یہ بھی آپ دیکھیں اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ اس کا برامدہ جی اور چاہتے ہیں یہاں سے کر چکی ہے اور یہ آپ دیکھیں ساری جھاڑیاں اگھ چکی ہیں اور یہاں کو اس کا میں سین دیکھاتا ہوں یہ کافی بڑا ہے یہ دیکھیں آپ یہ سارا اس کا سین ہے یہ شاید کسی ہندو پندت کا روم ہے جو عبران ہو چکا ہے اور یہاں سے آپ کو دیکھاتے ہیں جی کٹاس رائی کا مکمل ویو یہاں بھی ایک روم ہے لیکن یہ سارا خستہ ہو چکا ہے وینٹیلیشن کے لئے بڑی دبردست رکھی گئی ہیں اور یہ نیچے لکڑی کے تختیں لگیں اس کی اوپر فرج بناتا ہے یہ آپ ٹوٹ پور چکے ہیں میں اندر نہیں جاؤں گا کیونکہ یہاں سے گرنے کا خرشہ اور نیچے گری کھائی ہے وہ بھی میں آپ کو دیکھاتا ہوں یہ ایک برادری ٹائپ بنایا گیا لیکن میں آگر سوچ سے مجھے کہنا پڑ رہے ہیں پاکستانیوں نے ہر جگہ اپنی نشانیاں چھوڑی ہوئی ہیں یہاں سے آپ کو طلاب کا میں ایک بھی دیکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ سارا کھنڈر بن چکا ہے اور سارا ایک بوت منگلہ کا منظر پیش کر رہا ہے یہ میں آپ کو شیری کٹاس رائی ٹیمپل کے جو اندر مندر ہیں یہ ان کے آپ کو یوز دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں آپ یہ اس کو بلکل اس طرز میں تعمیر کیا گیا ہے کہ یہ بلکل بھول بننیاں لگتی ہے اور بندہ جس کمرے سے بھی گم کے نکلے تو وہ اسی سین میں آ جاتا ہے اور بند سکیں میں یہاں سے پاہر جانے کیا راستہ دیکھتا ہوں یہاں سے شاید میں اندر گیا تھا اور یہاں دیکھیں یہ ایکزٹ ہے شاید یہاں سے یہاں بلکل یہی ہے مائٹ چلتے ہیں یہاں پہ زیادہ تر جو مندرات ہیں وہ کھنڈر پان چکے ہیں اور بہت کم جو ہے وہ قابل استعمال ہے یعنی جن میں ہندو یاتری آتے ہیں اور پوجہ پاڑ کرتے ہیں اور یہ آپ دیکھیں کہ اس کی چھتیں ساری گر چکی ہیں دروازے اس کے غائب ہو چکی ہیں کھڑکیاں اس کی نہیں ہیں اور یہ سارا کھنڈر بن چکا ہے اور یہ ہمارا قومی اساسہ کسی وقت بھی گر سکتا ہے ضرورت ہے اس وقت اس عبر کی ہے کہ گورنمنٹ آفاکستان کو چاہیے کہ اس کو رینومیٹ کر کے یہ سیاہوں کے لئے اس کو کھول دے اور یہاں سے اچھا خاصا ریونیو جرنیٹ کیا جا سکتا ہے اور یہ آپ دیکھیں ایک اور ویو سامنے یہ تعلاب ہے جی دوستو اگر آپ یہاں پہ آنا چاہتے ہیں تو یہاں آنے کا راستہ بڑا ہی آسان ہے آپ لاہور سے آ رہے ہیں یا اسلامباد سے آ رہے ہیں آپ کلر کا ہر جو انٹرچینج ہے وہاں سے ایگزٹ کریں گے اور چوہ سیدن شاہ روڈ پہ آ جائیں گے تقریباً اٹھارہ سے انیس کلومیٹر کے بعد یہ شریع کٹاس رائی ٹیمپلز کالسلسلہ مئر روڈ کے اوپر ہی ہے یہ آپ کو نظر آ جائے گا آپ پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی کیونکہ جگہ جگہ پہ یہاں پہ بورڈ لگے ہیں برادری ہونکنڈ یہ ہندووں کے مقدس طلاب کے بلکل کنارے پہ اس کو تعمیر کیا گیا تھا اور زیادہ تر جو شادیاں ہندووں کی وہ اسی جگہ پہ ہوا کرتی تھی بلکہ اب بھی ہمیں بتایا گیا کہ کچھ دن پہلے یہاں راولپنڈی سے ایک ہندو فیملی آئی ہے تو انہوں نے اس برادری میں شادی کیا ہے اور یہ وہ مقام ہے جہاں پہ ہندو پندت بیٹھتا ہے اور جوڑا سائیڈوں پہ ساتھ پھیرے لیتا ہے کوستان نمک کی شہرت نہ صرف جانوروں کے ہڈیوں کے فوصل کی حالیہ دریافت کی بنا پر ہے بلکہ اہمیت کی اصل وجہ قدیم بودھ مت اور ہندو مت کے معبد اور مندروں کے آثار ہیں جو اس کی وادیوں میں جا بجا پھیلے ہوئے ہیں ان آثار قدیمہ میں قابل ذکر نندنا، منوٹ، گندارہ مورتی اور کٹاس قابل ذکر ہیں بنیادی طور پر کٹاس کی وجہ اس شہرت وہ قدرتی چشمیں ہیں جن سے گنیا نالا نکلتا ہے مشہور چینی سیاہ ہیونسان کے مطابق پہلے یہ ذریلہ چشمہ تھا موسیقی 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 ہندووں کے عقیدے کے مطابق ان کے بھگوان شریف شیف جی کی وائب سیتہ کی جب ڈیپت ہوئی تو وہ اس کے سوک میں بہت زیادہ روئے تو دو ان کے آنسو زمین پہ گرے ایک پاکستان میں یہ چکوال میں سری کٹاس راج میں اور دوسرا ہندوستان کے کسی شہر میں اور یہ ان کے دو مقدس طلاب آنگے ہندووں کے عقیدے کے مطابق یہ پانی آب شفا ہے اور اس میں نہانے سے یعنی ان کے قائد کے مطابق سنان کرنے سے ان کے گناہ جھڑتے ہیں اور وہ پاک و پویت روتے ہیں ایک اور روایت کے مطابق تاریخ جیلم کے پرانے نسکے میں بتایا گیا ہے کہ برہمنوں کی روایت کے مطابق جب شیف دیودہ کی بیوی ستی مار گئی تو اسے اتنا دکھ ہوا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو کی ایک لڑی جاری ہو گئی اور ان سے دو متبرک طلاب وجود میں آئے ایک پشکارہ مجودہ شہر اجمیر انڈیا اور دوسرا کٹکشا سنسکرت میں اس کا مطلب آنسو کی لڑی ہے یہی لفظ بعد میں کسرت استعمال سے کٹاس بن گیا وسکنڈ، امیرکنڈ، چمرکنڈ اور کٹکشاکنڈ اس طلاب کے پرانے نام ہیں اس طلاب میں پانی کے آمند کا ایک ہی آرڈیویشل سورس رہ گیا ہے یہاں پہ ایک چھوٹا سا یہ بورگر کے چوکل لگایا گیا اور یہ اسی سے اس طلاب میں پانی سپلائی کیا جاتا ہے کٹاس راج میں آپ جب بھی آئیں تو آپ کو بہت سی چھوٹے بڑے اور قدیم ترین مندر جو ہے دیکھنے کو ملیں گے یہ ان کا شری شیو لنگ کا یہ مندر ہے اور یہ شیو لنگ جو پڑھا ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ دو ہزار سال پرانہ شیو لنگ ہے اس کی پوجہ کرتے ہیں ہندو آ کے جب بھی یہاں پہ آئیں سٹیٹ آف دی ہیٹس جب بھی یہاں پہ ویزٹ کرتے ہیں تو بطور یاد آش یہاں پہ پودے لگاتے ہیں شیری شیو جی کا مندر آئیں جی آپ کو ویزٹ کرواتے ہیں شیری شیو جی کا مندر یہ مندر ویسے تو سارا سال باندھ رہتا ہے اور یہاں پہ ایک پندت بھی موجود ہوتا ہے مگر ہم نے اس کو شپیس لی کھلوایا ہے کہ ہم نے اس کی ویڈیو بنانی ہے اور اس مندر میں یہ آپ دیکھیں دو ہزار سال پرانہ شیو لنگ اور یہ سامنے شری شیو جی دیوتا اور ان کی بیوی ستی کی یہاں پہ مورتی بھی پڑی ہے تو ہندو یادری جب بھی یہاں پہ آتے ہیں وہ پوجہ پانڈ کرتے ہیں اور اس شیو لنگ کے اوپر دودھ بہاتے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پہ وہ ناریل بھی پھوڑتے ہیں نانٹین فارٹی سیون میں جب پانڈیشن ہوئی تو ہندو ہندوستان میں چلے گئے اور یہاں پہ مسلمان رہ گئے اور اس وقت میں موجود ہوں شری شیو جی کے مین جو یہاں پہ ٹیمپل ہے اس میں اور ان کی یہاں پہ ہدایت ہے کہ ان کے مذہبی اقائد کے مطابق جوتو تار کے اندر آئے تو میں نے بھی اتارے ہوئے ہیں اور اب ہندو یہاں سے جا چکے ہیں ہندو کی بہت ہی کم تعداد پاکستان میں رہ گئی ہے اور جب ہندو یادری یہاں پہ آئیں تو ان کے لئے ان مندروں کو کھول دیا جاتا ہے اور وہ پوجہ پارڈ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ ایک سیروس جہاد کا مقام ہے تو جی تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو آپ نے ہمیں کمنٹس میں بتانا ہماری آج کی یہ کابیش آپ کو کیسی لگی انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت جاتا ہوں اللہ حافظ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں تک کے لئے اجازت جاتا ہے موسیقی